اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین حضرت جنید بددادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا گھمنڈی آدمی تھا اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت تھی اور خوبصورت باندھیاں بھی اس کے پاس تھی اپنے شباب اور شراب کے کاموں سے اسے پھرشت نہیں ملتی تھی کسی نے اس کے سامنے حضرت جنید بددادی رحمت اللہ علیہ کی نیکی کا تذکرہ کر دیا اس پر وہ کہنے لگا اچھا میں اس کی آزمائش کرتا ہوں چنانچہ اس نے اپنی باندھیوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت رشک قمر باندھی تھی اسے بلایا کہ بند سمر کر اس کے پاس جانا اور ان سے ایک مسئلہ پوچھتے ہوئے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دینا میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر بھی گناہ سے بچتا ہے یا نہیں باندھی بند تھن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی وہ ان کے پاس بیٹھ کر مسئلہ پوچھنے لگی اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور خوبصورت چہرے اور سراپا کے ساتھ ان کے سامنے آئی مسکرہ دی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نظر اچانک اس پر پڑ گئی اور آپ کی زبان سے فوراں اللہ کا لفظ نکلا یہ اللہ کا لفظ ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اس باندھی کے دل میں پیوست ہو گیا اب اس نے شرم کی بجہ سے دوبارہ نقاب لے لیا جب واپس گئی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی وہ مالک سے جا کر کہنے لگی اب آپ کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہو سکتا میں نے اللہ کا لفظ سنا ہے اس لفظ کی بجہ سے میرے دل میں اللہ کی محبت میرے دل میں ایسی آئی ہے کہ اب میں اسی کی عبادت میں زندگی گزاروں گی چنانچہ وہ دن کا روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی اور وہ گھمنڈی آدمی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتا کہ کہ میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری خوبصورت باندھی کو کچھ کر دیا کہ اب وہ میرے کائم کی نہیں رہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی